اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وسامین اسلام علیکم آپ کو حوث سلطان امن پراموائیس ویلجیز آپ سے مخاطب ہے آج ہم سورہ بکرہ کی آیت نمبر 186 کا ترجمہ اور تفسیر شیئر کرتے ہیں ترجمہ ایسے ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کریں پس چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ حدیت پائیں تفسیر آسنل بیان میں حافظ صلاح الدین یوسف فرماتے ہیں ماہ رمضان میں دعا کی بڑی فضیلت ہے اور دعا کا ذکر بھی جہاں رمضان کا ذکرہ ہے اسی کے حوالے سے ہے لیکن دعا قرآن اور حدیث کے مطابق ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ پر امان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے چاہیے خشو و خسو کے ساتھ ہونی چاہیے اور حرام خوراک سے بچنے بچتے ہوئے دعا کرنے چاہیے ابن کسیر رحمت اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں تفسیر قرآن میں کہ ایک عرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے یا دور ہے اگر قریب ہے تو ہم سرگوشی کریں اگر دور ہے تو ہم انچی آواز سے پکاریں تو اس وقت یہ آیت وان ایٹی سکس نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا کیدہ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ویسا ہی سلوک برتاو کرتا ہوں جب بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں امام احمد رحمت اللہ نے فرمایا روایت کیا ہے کہ جو تقوی احسان اور خلوص والے لوگ ہوں انہیں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے جب دعا میں نہ گناہ ہو نہ رشتہ نہ تار ٹوٹنے کی دعا ہو بد دعا ہو تو اللہ تین میں سے ایک ضرور قبول فرماتا ہے یا تو اسی وقت قبول فرما لیتا ہے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا جمع کرتا ہے آخرت کے لیے تیسری یا اس کے عوض کوئی آنے والی بلار ٹال دیتا ہے دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہئے جلدی کو نفس انفرمایا گیا ہے حدیث کے مطابق تین بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا نمبر ایک عادل بادشاہ کی نمبر دو روزے دار کی نمبر تیر مظلوم کی مظلوم کے لیے آسمان کے سب دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کی دعا سنی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عدب و عداب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ پہامین آسر حوامین اللہ تعالیٰ